ناظرین کے خدمت میں سلام آدھا میں ہوں سید حاشم رزوی آپ دیکھ رہے ہیں وائی سب لداخ لداخ پہاڑی ترقیاتی کانسل کرگل کے پانچویں عام انتخابات کے لیے اب دو ہی دن رہ گیا ہے اس حوالے سے مختلف سیاسی تنظیموں اور امیدواروں کی جانب سے لوگوں کو اپنے جانب راغب کرنے کی کوشش میں لگے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ شکر حلقے کے کانسلر زاکر حسین موجود ہے ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ اس حلقے سے بطور امیدوار کانگریس کے امیدوار کھڑے ہیں اور کیا لوگوں کے توقعات پر اتریں گے یہ جاننے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ زاکر صاحب موجود ہے آپ گزہستہ پانچ سالوں سے اس علاقے میں اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں تو اب دوبارہ آپ کانسل میں آپ کھڑے ہیں آپ کے کیا منشور ہے اور کیا ایجنڈے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے میڈیا فیٹرنٹی کو شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کی شورٹ نوٹس میں آپ لوگ یہاں تشریف لائے اتنا لمبا مسافت دے کر کے اس کے ساتھ ساتھ میں معافی بھی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کیونکہ کئی بار آپ لوگوں نے مجھے دعوت دیا میڈیا سے انٹرائکٹ کرنے کے لیے جو مجھ سے نہیں ہو سکا کیونکہ میرا شجول بہت ٹائٹ تھا اور بزی تھا جس کی وجہ سے میں آپ کے میڈیا فیٹرنٹی کے سامنے نہیں آ پایا اس چیز کی کلارٹی کے لیے اور بہت سارے ایشیوز پہ بات کرنے کے لیے عوام تک پہنچانے کے لیے میں آج آپ میڈیا حضرات سے انٹرائکٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس انٹرائکشن کے لیے آپ اتنی لمبی مسافت دے کر کیا ہے اس کے لیے آپ لوگوں سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں رہی بات پانچ سال کے گجستہ پانچ سال جس پانچ سال میں بحثیت کانسلر میں نے کام کیا جو بھی مشصف ہو سکتا تھا چاہے وہ ایڈوکیشن سیکٹر ہو ہیل سیکٹر ہو باقی ڈبلیمنٹل ایکٹیوٹیز ہو ٹھیک ہے ان سارے چیزوں پہ پانچ سال میں جو بھی کچھ میرے سے بحثیت کانسلر اپوزیشن میں بیٹھ کے کر سکتا تھا جہاں جہاں پلیٹ فارم ملتا تھا وہاں پبلک گریونس اس کو ایڈریس کرنا تھا ہائلائٹ کرنا تھا وہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ زور شور کے ساتھ ہر ایشو کو میں نے ہر پلیٹ فارم پہ اٹھایا اور حد تل امکان کوشش کیا کہ ہر ایشو مختصر وقت میں آوام کی جو بھی ایشو سے وہ ریزول ہو سکے اور جو ایشوز میں نے ہر پلیٹ فارم پہ ریزول کیا ہائلائٹ کیا اس ایشوز کو آل موسٹ میں سا ہنڈریٹ پرسنٹ تو نہیں بولوں گا نائنٹی فائل پرسنٹ تک میں ایشوز کو ریزول کرنے میں کافی کامیاب رہا اور جو بھی کچھ میں نے کیا ہے میں اس سے بالکل مطمئن ہوں اور اس حلقے کے تمام پبلک بھی کافی مطمئن ہے چاہے کسی بھی سیکٹر میں ہو سر چونکہ یہ آپ کے کانسلر حلقہ زلہ ہرکوٹر سے بھی کافی دور ہے تو اس علاقے میں تعمیراتی کاموں کو اور خاص کر ایجوکیشن اور حلق سیکٹر میں آپ نے کیا نمائع کام انجام دیا اور آگے آپ کی کیا ان سیکٹر میں آپ کی کیا خیال ہیں ان کو آگے بڑھانے میں جہاں تک ایجوکیشن سیکٹر کا ایشو ہے ایجوکیشن جو ہے صرف میرے کنشنسی میں ہی نہیں بلکہ پورے شکر چکتن سبڈیوجن میں ایجوکیشن جو ہے تقریباً بالکل ڈاؤن ہو گیا تھا یعنی اس قدر ڈاؤن ہو گیا تھا ایک بار میں ایس ڈی ایم سے ملا ایس ڈی ایم سے میں نے تھوڑا ڈیٹیل لیا تھا تو ایس ڈی ایم صاحب مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے سٹاف اور سٹوڈنس کی تعداد ان سے لے لیا تھا جب میں نے وہ ڈیٹیل دیکھا تو اور آل شکر چکتن سبڈیوجن میں بچوں کی تعداد کم تھا ٹیچرز کی تعداد زیادہ تھا تو اس قدر ہمارے سکول میں سٹوڈنس کی رول بہت کم ہو چکا تھا تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے کنیشونسی کے اندر پہلے کام کیا یوٹ سے بات کر کے جوانوں سے بات کر کے اور کچھ جس سے آپ لوگ ایڈوکیشن تینگ ٹینک کہتے ہیں جو ایڈوکیشن ایکسپارٹ ہوتے ہیں ان سے مل کے میں نے بات کیا اور ان سے میں نے کوپریشن کے لیے میں نے ان سے کہا تو انہوں نے مجھے کہا ہم ہر موڈ پہ آپ کو اس ایڈوکیشن سیکٹر میں کوپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے تو پورے شکر سکتن میں پہلا ہم نے سٹپ لے لیا تھا شکر میں کچھ سکول کو ہم نے چوز کیا ان کو ہم نے موڈل پیٹرن پہ لیا اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب ہم نے شکر کنیشونسی سے یہ مشن یہ مہم شروع کیا تو اس سے پورے سبڈیوجن شکر سکتن میں ایک لہر چلا ایڈوکیشن کا اور اس سے کافی لوگوں میں بیداری آیا تو باقی لوگ بھی ایڈوکیشن پہ کام کرنے لگا آج خوشی کی بات ہے کہ مختصر سے وقت میں یعنی ڈیڑھ سے دو سال کے بیچ میں یعنی بائیس سے چوبیس مہینے کے درمیان پورے شکر سکتن سبڈیوجن میں وہ وہ سکول پھر سے ری اوپن ہو چکا ہے جو سکول ٹوٹلی بن ہو چکا تھا دیو ٹو میگر رول آف سٹوڈنٹس لیکن اس سیکٹر میں مبارک بادی کے مستحق یہاں کی ٹیچرز اور یہاں کی کمیونٹی ہے جن کا ایڈوکیشن سیکٹر کو سموالنے کے لیے ایڈوکیشن سیکٹر میں صدار لانے کے لیے ایک بہت ہی اہم کردار رہا ہے یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا شکر شکتن سبڈیوجن کی لوگ جو ہے بڑے خوش قسمت لوگ ہیں اس لئے خوش قسمت لوگ ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایڈوکیشن سیکٹر میں جو مین پاور ہے وہ بہت ہی ایفیشنٹ مین پاور ہے جس سے ہم مبارک ٹیچنگ سٹاف کہتے ہیں ورنہ بائیس سے چوبیس مہنے میں جو سکول ٹوٹلی بند ہو گیا تھا جس سکول کو تالہ لگ گیا تھا اس سکول کو پھر سے ری اوپن کر کے ان سکولوں میں بچوں کی تعداد زیرو سے بڑھا کر سیونٹی پہ لینا ایٹی پہ لینا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال ہے اور اس سے پورے ڈسٹک کرگل کے اندر ایک لہر چلا ہے اور ہم کافی حد تک کامیاب رہا ہے آنے والے کل میں بھی ہم نے ملہب اپنے پروپوزل میں اور بھی کچھ سکولز رکھا ہوا ہے جیسا کہ جی ایم ایس شکر ہے اور بھی بہت سکول ہے ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے کل میں ان سکولز کو بھی ہم موڈل پیٹرن پہ لے آئے اور اس پہ میں نے گورنمنٹ کے ساتھ ایم ایو بھی سائن کیا ہے میرے پاس ایم ایو موجود ہے تو انشاءاللہ اس اکیڈیمک سیشن کے اند پہ ہم اس جی ایم ایس شکر کو موڈل پیٹرن پہ لے لیں گے اور پھر اس میں بھی کالٹی ایڈوکیشن جو ہے ان ایفارڈبل سٹوڈنس کو دینے کی کوشش ضرور کریں گے صحت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیونکہ یہ علاقہ زلے سے کافی دور ہے اور سی ایش سی سنٹر بھی یہاں سے کافی دور ہے وہاں اتنے سہولیات بھی نہیں ہیں سب سے پہلے ہیلتھ سیکٹر میں میں آپ کو ایک بات کہوں گا ہمارے یہ ہیلتھ سیکٹر میں جو پروپر شکر میں جو آپ کا ہیلتھ سنٹر تھا وہ ایڈی تھا پھر ایڈی سے اس کو ہم نے اپگریٹ کر کے انٹی پی ایس سی بنایا ابھی جو ہے یہ انٹی پی ایس سی جو ہے اپگریٹ ہو کے پی ایس سی بنایا ہے جس کے لئے بلڈنگ تیار ہو رہا ہے وہ انڈر کنسٹریکشن ہے شاید اس کی الیکٹریفیکیشن اور انٹرنل بیوڈیفیکیشن جو ہے وہ انڈر ایگزیکیوشن ہے وہ اس سال شاید میرے خیال میں کمپلیٹ ہو جائے گا رہی بات باقی سٹاف جہاں جہاں سٹاف نہیں تھا وہاں ہم نے کوشش کیا ہے ہر سٹاف کو پروائیڈ کرنے کی کوشش کیا ہے اور میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں آپ کے چھبیس کانسلر میں سے میں واحد کانسلر ہوں جس نے کنیشنسی کے ہر میڈیکل ایڈ سنٹر پہ ایمبلنس پروائیڈ کیا ہے تاکہ پیشنس جن کو ہمیں رات کے بارہ بجے دو بجے تین بجے لمسو یا سنڈو یا یوگ مکھر بوجی سے فور فلنگ جو ریموٹسٹ ایریا سے وہاں سے پیشنس کو شفٹ کرنے میں لوگوں کو دکت نہ آئے وہ پیشنس کو شفٹ کر کے سی ایش تی چکتن پہ لے سکتے ہیں یا پیشنس کو شفٹ کر کے سرنیر لے سکتے ہیں لے لے سکتے ہیں تو ان چیزوں کو فسلیٹیٹ کرنے کے لئے میں نے ہر میڈیکل ایڈ سنٹر پہ اپنے سی سی ڈی ایف میں سے ایمبلنس اس دیاف ہوا ہے ایکو ایمبلنس دیاف ہوا ہے اور ایکو ایمبلنس جب سے ہم نے دیا ہے تب سے لوگوں کو کافی سہویات ہوا ہے روڈ کنیکٹویٹی اور ٹیلی کمنیکشن کو لے کر آپ نے کیا خدمات انجام دی ہیں روڈ کنیکٹویٹی تو بہت ہی اچھا ہے آپ چاہے شکر میں ہو چاہے سنجک میں ہو چاہے آپ کا یغمہ کھربو سنڈو لمسوں میں ہے اور روڈ کنیکٹویٹی کا مجھے نہیں لگتا ہے کوئی ایشو ہے کیونکہ اس بارہ تیرہ سال میں جو روڈ کنیکٹویٹی جہاں جہاں روڈ کنیکٹویٹی کا ایشو تھا وہاں ہم نے ملک کافی کام کیا ہے اور روڈ کنیکٹویٹی کے جو بھی ایشو تھا وہ سارا ایشو جو ہے ہم نے ریزولو کر دیا ہے تو ٹیلی کومنیکیشن ٹیلی کومنیکیشن شکر سے لے کر شکر تو آپ کا بلکل ریزولو ہو چکا ہے آپ کا شکر سپی والا رہتا ہے وہاں ہم نے بی ایسنل ٹاور جو ہے سینکشن کیا ہوا ہے لینڈ بھی آئیڈنٹی فائی ہوا ہے اس کوڈ آف کنڈکٹ کی وجہ سے ایجنسی جو ہے کام نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ ان کو ایلارٹمنٹ کے ایشو تھا باقی آپ کو لمسو سنڈو آنکنیکٹ بھی کنیکٹڈ نہیں ہے وہاں بھی بی ایسنل کے ٹاور سینکشن ہوا ہے سنڈو میں دو چار دن پہلے میں نے خود ڈی سی صاحب سے بات کر کے آپ کے الیکشن آفیسر سے بات کر کے ایون اس موڈل کوڈ آف کنڈکٹ میں ہم نے کام شروع کیا ہے آپ کا رون سائٹ میں بھی وہی ہے ٹاور سینکشن ہوا ہے مجھے لگتا اس ورکنگ سیزن کے اینڈ پہ آپ کا یہ کنیکٹیوٹی پرولم جہاں جہاں دو تین جگہ میں ہے وہ ایشو رزال ہو جائے گی ٹیلی کمینکیشن کنیکٹیوٹی کو لے کر ہمارے ایم پی لداخ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ہر جگہ اپنے کام خدمات انجام دی ہے اور ٹاور لانے میں اور یہاں پہ ٹیلی کمینکیشن کو صدارنے میں ان کے بہت اچھا رول رہا ہے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا ایم پی صاحب اپنے لیول پہ جو بھی کچھ کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہاں سے کہہ رہا ہے میں اس پہ کومنٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ لداخ کا ٹنورسٹیل ڈیولیمنٹ کانسل کی طرف سے پروپوزل جو بھی جاتا ہے کانسل کی طرف سے جاتا ہے لین آئیڈنٹیفائی کانسل کرتا ہے پروپوزل جہاں جہاں ملب ٹاورز کی ضرورت پڑتا ہے اس پہ آپ کا ایم پی صاحب کیا کہہ رہا ہے وہ خود جانتا ہے میں اس پہ کومنٹس کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن میں ایک چیز ضرور بتاؤں گا گراؤنڈ ڈیول پہ ایم پی کہیں بھی نہیں ہے وزیبل نہیں ہے میں نے تیس پانچ سال میں جب سے جیٹین صاحب ایم پی بنا ہے تب اس پانچ سال میں یاڈ آئی تین چار سال میں میں نے ایم پی کو تو اس کانیشونسی میں میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملا لیکن سننے میں تو آ رہا ہے کہ آشکل بڑا ایم پی صاحب ایکٹیو ہے اس لئے کیونکہ وہ لے کے اندر جو ہے پولٹیکل فیل میں کافی بیک فوٹ پہ جلا گیا ہے تو اس دس سے اٹھارہ ہزار کے ووڈ کو کمپنسیٹ کرنے کے لئے ایم پی لداخ جو ہے اس وقت حاج انایت یا اور کچھ لوگوں کے کندوں پہ بندوق رکھ کے وہ فائر کر کے اس دس سے اٹھارہ ہزار کے ووڈ کو کمپنسیٹ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ہم کبھی ہونے نہیں دیں گے اس بار اب آٹھ تاریخ کو دیکھ لیجئے ایم پی کی حالات آپ کو اس سال آٹھ اکٹوبر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ گراؤن پہ تھا یا کانسلس گراؤن پہ تھا وہ ان کے سامنے آ جائے ہیں آپ کے مقابلے میں جو امیدوار ہے پہلے بی جے پی کے منڈیٹ پہ لڈ رہے تھے اب آزاد امیدوار کے بطور وہ لڈ رہے ہیں تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں انڈیپنڈن ہو یا بی جے پی کے منڈیٹ پہ ہو وہ ان کے ڈسٹک پریزیڈن نے شاید آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا انہوں نے اپنے بی جے پی کے ڈسٹک پریزیڈن نے اپنے پریس کانفرنس میں کلیر لکھا ہے کہ یہ ہمارا کنڈیٹ ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا وہ منڈیٹ چھوٹ کے باگ گیا تو آپ کو گراؤن پہ اس کا پتہ چلا ہے کہ وہ کتنا مضبوط ہے یا کتنا کمزور ہے آج ان کا ریلی بھی تھا اس نے ریلی بھی چھوٹ کے وہ باگ گیا وہ ریلی بھی نہیں کر پایا یہ ان کی اپنی بات ہے آپ کو ان سے پوچھنا چاہے لیکن میں ایک چیز بتاؤں گا وہ بی جے پی کا ہے اس نے آپ نے آپ کو پہلے منڈیٹ پہ فارم بھرا کے لوگوں کے پاس کیا ووٹ مانگا لوگوں سے پھر اس کے بعد چھ سات آٹھ چار دن آپ کا پوسٹل ووٹنگ چلا ٹھیک ہے سب کچھ اس نے بی جے پی کے نام پہ ووٹ مانگا لوگوں کے گھر گھر میں گیا ایک ایک لوگوں سے ملا ایک ایک ووٹر سے ملا ٹھیک ہے بی جے پی کے منڈیٹ پہ اس نے فارم بھر کے اس کے بعد جب کورٹ سے وہ ڈیسجن آیا پھر ایکسٹینشن ہوا ایکسٹینشن ہونے کے بعد پھر سے نومنیشن جو ہے جو پہلے نومنیشن آپ نے بھرا تھا اس کو سپریم کورٹ نے سیٹ ایسائٹ کر دیا سیٹ ایسائٹ کرنے کے بعد ایک نیا ڈیٹ دے دیا ٹھیک ہے اس میں اس کو موقع ملا اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں کیونکہ گراؤنٹ پہ تو وہ تھا نہیں کہیں بھی نہیں تھا نہ پبلک میں تھا تو بی جے پی کے منڈیٹ کو چھوٹ کے میدان چھوٹ کے بھاگا اور اس نے ایک چانس لیا کہ اب میں انڈیپنڈنٹ بنا انڈیپنڈنٹ فارم بھر کے میں ذرا الیکشن لڑوں گا لیکن لوگ تو ٹھیک تر جانتا ہے کہ وہ کیا ہے وہ کس تنظیم سے تعلق رہا تھا وہ بی جے پی کا منڈل منڈل پریزیڈنٹ ہے لوگ ٹھیک تر جانتا ہے اس کو لہٰذا مجھے اس پہ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ساکھی صاحب آپ کو لوگ ووٹ کیوں دے اور آپ کے جو مخالف میں جو آپ کے اپوزیشن میں جو امیدوار کھڑا ہے انہیں کیوں ووٹ نہ دے بالکل صحیح ہے میں لوگوں سے ووٹ کا اس لئے امید کرتا ہوں کیونکہ میں نے پانچ سال نہ میرے پاس صبح تھا نہ میرے پاس شام تھا نہ میرے پاس دن تھا نہ میرے پاس رات تھا بخلوس انیت میں لوگوں کے ختمت کرتا تھا اور آج لوگوں کے پاس ووٹ مانے کے جانے کے لئے مجھے نہ شرم محسوس ہے نہ مجھے ملعب ہیچ چاکٹ ہے نہ ہیزٹیشن ملعب میں فیل کرتا ہوں میں آج اگر لوگوں کی گروہ میں ووٹ کے لئے جاتا ہوں ووٹ مانے کے لئے جاتا ہوں تو سر انچا کر کے جاتا ہوں اور مجھے لوگ کافی عزت بھی دیتے ہیں اور اس دو مہینے میں اب دیکھئے پانچ اگرسٹ کو پہلا نوٹفیکیشن نکلا تھا پانچ اگرسٹ سے لے کر چار اکٹوبر تک آپ کو ایک مینا انتیس دن ہوتا ہے تو ابھی تک جہاں جہاں میں کمپیننگ کے لئے گیا جہاں جہاں میں لوگوں سے ملا تو مجھے پورا گراؤنڈ لیول پہ چاہے ہو مرد ہو زند ہو یا معزز حضرات ہو یا یوٹس ہو یا ماں بہنیں ہو ان کی طرح سے پورا کوپریشن ملا ہے اور میں آج بڑا کانفیڈنٹ ہوں اور آج آپ کی اس میڈیا کی مادیم سے میں لوگوں کو ایک بار پھر سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اس لئے کیونکہ پندرہ سال انہوں نے مجھے ان کی خدمت کرنے کا موقع دیا مجھے ایک عزت دیا ٹھیک ہے اس کے لئے میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور آنے والے کل میں بھی مجھے پورا امید ہے کہ لوگ مجھے پورا اپنا ووٹ دے دے گا اور پھر سے ایک بار مجھے انڈین نیشنل کانگریس کے منڈیٹ پر موقع دے کے لوگوں کے خدمت کرنے کا مجھے ایک پلیٹ فارم پھر سے پروائیڈ کرے گا آپ کامیاب ہونے کی صورت میں آنے والے دیوں میں کیا اہم کام اسے پروجیکٹس اور کام ہے جن کو کرنا باقی ہے دیکھئے میں آپ کا ایک بات بتاؤں گا ایک بہت ہی بہترین اور تجربہ کار نہیں چاہتا ہوں جنہوں نے ایک کانگریس کے گیہدری میں کوئی ڈرس کر رہا تھا میں ان سے سن رہا تھا اور ان کا نیشنل نیول پر بھی کافی ملعب ایمیج ہے وہ آپ کا کئی بار آپ کا گورنمنٹ آف انڈیا میں یونین منسٹر پر رہا ہے انہوں نے ایک بات کہا تھا کہ بات کم کام زیادہ ہے ٹھیک ہے میں آج آپ کے سامنے لوگوں سے ووٹ بٹوڑنے کے لیے لوگوں کو باتوں میں بہلانے کے لیے بہکانے کے لیے یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا میرے ایک اپنا ایک ویژن ہے کنیشونسی کے پر میں اس ویژن کے حساب سے اس ویژن پر کام کروں گا چاہے وہ ایڈوکیشن سیکٹر میں ہو چاہے آپ کا پاور سیکٹر میں ہو چاہے آپ کا پی ایچی سیکٹر میں ہو ٹھیک ہے باقی جو سیکٹر سے آپ کا پی ایچی سیکٹر میں ہر سیکٹر میں میں اس پورے کنیشونسی کو چاہے شکر ہو آپ کا سنجک ہو یغمہ خربو ہو سندو ہو لمسو ہو میرے اس کنیشونسی میں پانچ گاؤں ہیں میں پانچ گاؤں کو ایک یکسان طریقے سے دیکھتا ہوں اور دیکھا بھی ہو اور کام بھی ملکہ یکسان طریقے سے کیا ہے یکسان طریقے سے ان کو اپنا حقوق دے کے جہاں جہاں ایڈوکیشن میں کام کرنا ہے جہاں ہیل سیکٹر میں کام کرنا ہے جو پانچ سال میں نہیں کیا ہے وہ سارا میں آنے والے پانچ سال میں کر کے اس علاقے کی ہر ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا اب کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں لوگوں کو بے کوف بناتے ہیں کہ ووڈ بٹھوڑنے کے لئے میں نوکری دوں گا ٹھیک ہے کمپنی میں میں ٹاٹو موبائل کو لے کر چالیس ہزار تنخواہ دے دوں گا پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں وہ اللہ پرامیس میں کرنا نہیں چاہتا لیکن جو جو بھی کام جو لوگوں کی ضرورات ہے کنیشنسی میں آپ کو یہ آپ یقین نہیں مانو گے لاسٹیر جب فلڑ آئے برابر بتالیس دن دن رات یہاں بیٹھ کی گئے گراؤن میں میں تھا میرے لوگ تھے ایڈمنسٹریشن کے میں ابھی بھی شکریادہ کرنا چاہتا ہوں ایڈمنسٹریشن نے ہمیں کافی ساتھ دیا لیکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ ہمیں لوگوں کا بھی کوپریشن تھا تو اب آج دیکھ لیجئے بالکل شکر کے اوپر سے لے کر نیچے تک چاہے یا مخربو میں ہو سنڈو میں لمسوں میں ہو اب یقین نہیں مانو گے اتنا فلڈ زبردست فلڈ آیا کچھ باقی ہی نہیں رکھا جہاں آپ یہ ہم بیٹھے ہیں یہ تو سمندر بن چکا تھا پورا پانی سے بڑا ہوا تھا لوگ آپ کا سٹیٹ بینگ کا منیجر وغیرہ وہاں سے فسا ہوا تھا رسٹی ڈال کے نکالے ہیں آج آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہاں فلڈ آیا ہے بہت ہی کم ٹائم میں یعنی فلڈ کے آنے کے فوراں تین دن بعد جو ہے چاہے وہ آپ کا پی ایچی سیکٹر میں ہو پاور سیکٹر میں ہو باقی ہر سیکٹر میں ہم نے بلکل وار فٹنگ میں کام کر کے ڈے نائٹ دونوں کام کر کے رات کو دو دو بجے تک بھی ہم نے جیسی بھی لے کے کام کیا اور ہر چیز کو ریسٹور کرنے میں ہم کامیاب ہوا اس میں ہمیں لوگوں کا بھی یوگدان رہا کانسل کا بھی یوگدان رہا ڈی سی صاحب کا یوگدان رہا تو اسی طرح کریسے ہم کام کریں گے شکریہ زاکی صاحب تو آخر میں آپ اپنے وارٹرنگ کے نام کیا پیغام دیں وارٹرنگ کے نام حسن صاحب کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں میں ان تک آپ کے مادیم سے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں میں نے ان کا ایک انٹروی دیکھا جس دن ان کا ریلی تھا اس ریلی میں وہ کچھ جگہوں پہ جا کے لوگوں سے ایڈریس کر رہا تھا نہ وہ اپنے علاقے کے ڈیولیمنٹل کے بارے ڈیولیمنٹل ایکٹیوٹیز کے بارے میں بتا رہا تھا نہ وہ ایڈوکیشن کے بارے میں بتا رہا تھا نہ وہ ہیلتھ سیکٹر کے بارے میں بتا رہا تھا نہ وہ پبلک ہیلتھ ان انجرنگ کے بارے میں بتا رہا تھا نہ وہ پی ڈیولیڈی کے بارے میں بتا رہا تھا یعنی پچھلے پانچ سال میں ہمارے محسن صاحب نے اپنے کنیشونسی میں کیا کیا کام کیا تھا اس کے بارے میں وہ اپنے ایڈریس میں لوگوں کو کچھ بتا ہی نہیں رہا تھا وہ صرف شکر کے بارے میں بتا رہا تھا ٹھیک ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں جا کے میں نے سنڈو میں ایک سپیش کیا تھا میرے ریلی کی بیچ بلکل صحیح ہے میں نے سپیش کیا وہاں میں نے لوگوں کو بولا بھئی میں نے روڈ بنایا آپ کے بنایا میں نے میں نے بولا کول بنایا وہاں میں نے بولا کول بنایا آپ کو روڈ بنایا اور ساتھ بھی میں نے بتایا تھا کول کون سا تھا مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے روڈ کون سا تھا مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے مجھے اس نے یاد نہیں رہتا ہے کیونکہ میں نے بس ایک پانچ سال میں میں نے ایک اور دو کام نہیں کیا ہے اگر پانچ سال میں میں نے کیا کیا کام کیا ہے اگر وہ گننے بیٹھوں میں تو شاید اس میں دس دن دس رات لگ جائے گا جب اس بندے نے کچھ کیا ہی نہیں ٹھیک ہے جب کنیشونسی میں اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا تو اس کے پاس بولنے کے لئے کچھ تھا ہی نہیں ارے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں دو سال یہ کانسل میں رہا ٹھیک ہے دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار تہیس تک یہ کانسل میں رہا ڈلڈی سے لے کر لداخ تک ان کی حکومت تھا اس کے لئے شرم کی بات ہے کہ یہ اپنے کنیشونسی کے اندر ایک ٹاور تک لینی آیا ایک ٹاور لینی پائے ابھی حقنیز میں آگر لوگوں کو تھوڑا نیٹ ورک کے ایشو اگر ریزولف ہوا ہے تو میں نے وہاں ابیالہ میں ایک ٹاور کھڑا کیا کہتے ہیں اس کا ایٹل کا وہاں سے تھوڑا ان کو سگنل ملتا ہے تو لوگوں کو تھوڑا وہاں سے کوریج مل رہا ہے اسی پہ وہ لوگ گزارہ کر رہے ہیں میں اس بندے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرا کافی کلوز دوست تھے وہ ٹھیک ہے اس کے خلاف مجھے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے لیکن سیاست ہے مجھے بولنا ہے اس نے بولنا شروع کیا تو مجھے بولنا ہے تو مجھے یہ بتا ہے کہ پانچ سال میں آپ نے روڈ بنایا ہے کیا بنایا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ آپ نے لوگوں کو حقنیس کے اندر کتنا بے کوف بنایا ہے ایک ٹاور لاکھ دیا لوگوں کو اگر محسن چاہے بی جے پی کے ساتھ تھا وہ بی جے پی کا جنرل وائس پریزیڈن تھا دسٹرگ وائس پریزیڈن وہ چاہے ڈلی میں بی جے پی کا وائس پریزیڈن بن کے ڈلی سے بات درک کرگیل میں بیٹھ کے ڈلی سے بات کر کے ایک ایٹل ٹاور تو حقنیس کے لوگوں کے نام وہ دے سکتا تھا اب یہ میڈیا میں جا کے میرا مزاگ اڑاتا ہے یہ کیا کام کرے گا اگر کام کیسے کرنا ہے کس طرح کرنا ہے لوگوں کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے اگر وہ سیکھنا ہے تو ہم سے سیکھیں اب کون سا پارٹی بجھا ہے اس کے پاس ایک بھی سیاسی تنظیم نہیں بجھا یہ کانگریس کے ساتھ تھا یہ انسی کے ساتھ تھا یہ پی ڈی پی کے ساتھ تھا ٹھیک ہے پھر یہ بی جے پی کے ساتھ گیا بی جے پی کو چھوڑا صرف اپنے منصف اور مقام کے لیے اس نے بی جے پی کو چھوڑا کانسل میں صرف منصف اور مقام کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے بی جے پی کو چھوڑ دیا اس کے بعد پھر جو ہی کانسل کا ایسی ختم ہوا یہ پھر سے بی جے پی میں واپس چلا گئے یہ تو بی جے پی والوں نے ایک زمانے میں بولا تھا بی جے پی والوں نہیں آرجیڈی والوں نے بیہار کے اندر نتیج جی کو بولا تھا پلٹو چاچا یہ تو ہکنسل کا پلٹو چاچا ہے یہ پتہ نہیں آنے والے کل میں کبنے بار پلٹو ہارے گا یہ پلٹو چاچا ہے شکر سکتم کا پلٹو چاچا یہ ہے اب یہ مجھے بولتا ہے کیا کام کیا آپ ایک دن اس کے ساتھ مجھے پینل ڈسکیشن میں بلالو میں گنا چاہتا ہوں میں نے کام کیا کیا اور اس کے کنیشونسی میں میں نے کیا کیا کام کیا ہے ذرا جا کے آپ یہاں سے جاؤ گے شکر دو پلٹو کرو گا تو چھمورتن ایک گاؤں ہیں پہلا جب حقیقت شروع ہو جاتا ہے چھمورتن والوں سے مل کے پوچھو جو روڈ سائٹ سے لمبا چوڑا کول بنتا ہے اس بندے کو یہ بھی پتا نہیں کہ وہ کول کس نے بنایا لیکن یہ بولے گا میں نے بنایا آپ جب اس سے مل کے بات کرو گا پھر آپ جا کے سن لو کس سے چھمورتن کے لوگوں سے سن لو کی چھمورتن کا مین کول کس نے بنایا تھا یہ ہے شکر شکتن کا پلٹو چاچے کی حالات جو آج کے ڈیٹ پہ بیٹل سے کمپلینڈ باہر ہے اب یہ ہمیں بتاتا ہے شکر والوں کو بتاتا ہے اگر اس میں کام کرنے کا دم ہوتا آج سے تین مہنا پہلے وائیڈ ڈائز پوٹیبل کیبن ایک تھا جس کا میں نے دو آزار انیس بیس میں جب ہمارا ڈی سی صاحب ہو تھا کیا کہتے ہیں سنتوش سے پہلے بصیر چودری سر تھا تو ان کے ذریعے میں نے ایک پلان منع کے یو ٹی کو بیج دیا تھا اس وقت پہلے پہلے یو ٹی بن چکا تھا اس کے لئے ہم نے اوپر جہاں ہائیڈ سکنڈری ہے وہاں بارہ کنال چھ ملنہ زمین الارڈمنٹ کیا ہے زمین بھی الارڈمنٹ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اس کے ٹینڈر بھی کیا ایکشن پلان بھی منوایا پیسہ بھی ریلیس کیا بدقسمتی اُس دن مجھے تھوڑا تکلیف ہوا تھا تو تھوڑا ہیلتھ ایشو تھا تو اس میں تھوڑا میں اپنے ہیلتھ ایشو میں بزی رہا آگے پیچھے تھوڑا نہیں پہنچ پایا آفیس تک اس بندے نے کیا کیا ہے وہ ٹینڈر ہونے کے سارا سامان لے کے حقنیز نومہ میں ڈراپ کیا ہے پیسہ شکر کے نام پہ ریلیس ہوا ہے سینکشن شکر کے نام پہ ٹینڈر شکر کے نام پہ ہوا ہے ایکشن پلان میں شکر ہے سارا پیپر سے میں نے اس کو وائلڈ اف وارڈن کے پیغام میں جا میں نے بولا یارو سارا سامان شکر پہنچا دوں اب ہم دو ہمسائے علاقے ہیں گاؤں ہیں میں نے بولا دونوں گاؤں کے بیج میں کنفلکٹ پیدا مت کرو اسے نہیں مانا میں نے اس کو سیرہ کورٹ میں گسید لیا ٹھیک ہے ہائی کورٹ میں گسید کہ ہائی کورٹ سے میں نے ڈیریکشن لے کے بعد میں وہاں سے میں نے ختم ہی کروا دیا نہ زمین کے لارڈمنٹ تھا نہ کچھ تھا یہ اس کی دادگری ہے اگر کام کر لیتا بھئی یہ تو ایسی تھا کاؤنسل میں تھا سب کچھ تھا دلیس سے لے کر لے تک ان کی حکومت تھا تو کیا یہ پوٹیبل کیبن میں نہیں لے سکتا تھا اس بندے کی حالات یہ ہے لہٰذا آپ کی اس میڈیا کے مادیم سے میں اس تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں بات پہلے اپنے گربان میں جانچ کی دیکھو کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کی جگہ پہ پہنچا ہے سیاست میں میں تو کبھی کبھی جب میٹنگ میں ملتا تھا تو ان کو میں کبھی کبھی میٹنگ میں بھی بولتا تھا لیکن پتہ نہیں پلٹو چاچا کیا کیا کہہ رہے ہیں میرے سمجھ سے باہر ہے اس کی حالات یہ ہے تو اس کنیچونسی کے لوگوں کو میرے ایک پیغام یہ ہے چار تاریخ کو اوٹن ڈے ہے اب اپنے پولین سٹیشن پہ جائے اوٹ دینا آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے آپ امن سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کیے بغیر کوئی فتنہ فساد کیے بغیر اپنے پولین سٹیشن پہ جائے اپنا ووڈ کاسٹ کرے اور جو پلٹو چاچا کے جو ساتھی ہے اس کو ووڈ نہ دیں وہ بی جے پی کے چٹوکار ہیں وہ بی جے پی کے ذر خرید ایجنٹ ہے بی جے پی کو ووڈ نہ دیں چاہے سلنڈر ہو چاہے کچھ ہو وہ بی جے پی کا ہے بی جے پی کا منڈل پریزیڈن ہے پہلے آ کے بی جے پی کے منڈیٹ پرفارم رہا ہے اگر آپ لوگ نے اس کو ووڈ دیا تو آپ لوگ یاد رکھئے آپ لوگ نے آر ایس ایس کو مدد کیا جے ٹین کو مدد کیا آپ نے نرندر موڈی کو مدد کیا آپ نے امیت شاہ کو مدد کیا یہ اس تنظیم کا منڈل پریزیڈنٹ ہے جس تنظیم نے مجرات کے اندر ہندوستان کے باقی سٹیٹ کے اندر ہریانہ کے اندر ہمارے مسجدوں کو دن دارے شہید کیا ہمارے مسجد کے امام کو دن دارے شہید کیا آج فیصلہ میرے لوگوں کو کرنا ہے کیا آپ لوگ اس سیاسی تنظیم کو ووٹ دے کے اس کی حسنہ افضائی کرو گے جس نے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے بزنس اسٹیبلشمنٹ پر ڈوزر چلایا جس نے مسلمانوں کے اوپر ڈوزر چلایا جس نے گجرات کے اندر مسلمانوں کو دن دارے گاڑی میں بند کر کے تیل لگا کے فیملی فیملی کو جلا کے راکھ بنا دیا کیا آپ اس تنظیم کے ذر خرید ایجنٹ کو چاہے وہ منڈیٹ پہ ہو یا انڈیپنڈنٹ ہو کیا آپ لوگ اس کو ووٹ دے کے کامیاب بناو گے یا کانگریس کو کامیاب بناو گے یہ آج پبلک کے کورٹ میں ہے آج پبلک کو فیصلہ کرنا ہے لیکن پبلک سے میرا ایک دلی گزاری جیے ہے آپ اپنی ووٹ کو سوچ سمجھ کے استعمال کرے اور میرا سیمبل جو ہے وہ ہاتھ ہے ہاتھ پہ آپ لوگ اپنا بٹن دبا کے مجھے کامیاب بنائے تاکہ ہم آنے والے پانچ سال کے اندر اس علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے امن اور بائیچارہ کے لیے کام کر سکے مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں